ناظرین آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں گجرغان کی سیاست کے شاسوار اور سابق صوبائی وزیر چودری محمد ریاض کو دس سال کی قید با مشکت سنا دی گئی نیب عدالت نے آج چودری محمد ریاض کو دس سال کی قید سنا دی مسلم لگنون کے مرکزی رینوہ سابق امنے اور سابق صوبائی وزیر چودری محمد ریاض کو اتصاب عدالت نے دس سال قید اور پانچ کروڑ پہ جرمانے کی سزا سنا دی ہے یاد رکھئے کہ نیب نے ان کے خلاف یہ کیس دو ہزار ایک میں مشرف دور میں بنایا تھا سزا سنائے جانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودری محمد ریاض نے کہا کہ نواز شریف کا سپاہی ہونے کہناتے مجھے یہ سزا سنائی گئی ہے لیکن اس سے بھی بڑی سزا ہو تو مجھے قبول ہے نون لگی خلقوں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی مسلم لگنون کی کارکنان میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مجودہ حکومت انتقامی کاروائیوں پر اتر آئی ہے چودری محمد ریاض مسلم لگنون کے سینئر رینما ہیں اور نواز شریف کے درینہ ساتھی ہیں اس موقع پر سابق ایمینے گجر خان و پالیمانی سیکیٹری برائے دفاع چودری خورشی زمان نے ایس پی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آج چودری محمد ریاض کو جو سزا سنائی گئی ہم اس کی بڑپور مضمت کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مشرف دور میں ہمارے اوپر نواز شریف کا ساتھ دینے کی وجہ سے جھوٹا کیس بنایا گیا تھا کیونکہ مشرف دور میں چودری محمد ریاض پر دباؤ ڈالا گیا آپ مسلم لگنون کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو چودری ریاض نے نواز شریف کا سپاہی ہونے کے ناتے مشرف حکومت کی سوفر کو ٹھکرایا اور نواز شریف کا ساتھ دینے کی وجہ سے یہ کیس دو ہزار ایک میں بنایا گیا تھا اور اب موجودہ حکومت انتقامی کاروائی کرتے ہوئے اس کیس کو پایاد تکمیل تک پہنچا دیا چودری خرشی زمان نے کہا کہ اس فیصلے کو ہم کسی صورت تسلیم نہیں کرتے اور ہم نیب کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے خرشی زمان نے آخر میں کہا کہ نیب کی طرف سے چودری ریاض کے متعلق فیصلہ آنے کے بعد میاں محمد نواز شریف نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور اس فیصلے کی برپور مضمت کی ہے اس موقع پر احسن اقبال شاید حاکان عباسی پروید رشید اور آلہ پارٹی قیادت نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اور فیصلے کی برپور مضمت کی ہے ناظرین مزید خبروں کے لیے اس پی نیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ آرہانے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے شکریہ